اسلام علیکم امید گاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب اللہ خریص ہوگئے تو آج کی ویڈیو کڈاپی کا ہوئی ہے جی کہ مشین کا جو فریق ورٹ ہوتا ہے اس کی مکمل فیٹنگ یا وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں خود تو اگر کرنے ہی پڑے تو کیسے کی جاتی ہے کیونکہ اکثر بعض وقت اس کا یہ فریق ورٹ کے مکمل سمان ہے اس کے پیچھ بگرہ ڈیلے ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں جا وہ کھول جاتی ہیں جب یہ کھول جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ضائع بھی ہو جاتی ہے مطلب کہ گم ہو جاتی ہے جب یہ گم ہو جاتی ہے تو پھر یہ جب مکمل فریق ورٹ ہے پھر یہ ضائع تھا یہ کسی کام کا نہیں رہتا تو اس فریق ورٹ کی مکمل فیٹنگ یا وہ کیسے کرنی ہے تو آپ نے جب وہ اس پوری ویڈیو کو آخر تک لابی میں دیکھنا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو اس میں جو چیزیں اسمال ہوگی وہ یہ ایک پیچ کس ایک یہ نوکدہ چیز جس کے ساتھ ہم ویڈ کو کھولیں گے تو ایک یہ ہے جس کے ساتھ ہم سپرنگ ورٹ ہے جب وہ لگائیں گے وہ کیسے لگانا ہے وہ میں آپ کے آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کا استعمال جب کہاں کریں گے ہم اور ایک طرح ہوگی ہمیں اس تھوڑی کی یہ سٹاب موشن ہے اس کو کھولنے کے لئے سب سے پہلے یہ لینا آپ نے فریق ورٹ اور اس کے یہ پیج ٹھیک ہے تو ان کو ہم پہلے ٹائٹ کریں گے سب سے پہلے جب وہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے پیج کو آپ نے ادھر رکھنا ہے اور اس طرح پیج کس کو ادھر رکھنا ہے پیج کی جری میں اور آپ نے پھر یہ جو آگے ہوتی ہے جری فیم کی یہ دیکھنے ادھر ٹھیک ہے یہاں ہم پھر اس کو ٹائٹ کریں گے تو اس پیج کو جب وہ ٹائٹ کرنا ہلکا ہے اس کو بالکل اچھی طرح ٹائٹ نہیں کرنا اتنا اس کو ٹائٹ کرنا ہے کہ یہ فریق ورٹ اس طرح ہوں جائے کیونکہ یہ والا جو سراخ ہے اس کو ہم نے سامنے لانا ہے اس کے بعد یہ دوسرا پیج ہم نے لگانا ہے جب دوسرا پیج بھی ہم لگا لیں گے اس کے بعد ہم ان دونوں کو بلکل اچھی طریقے سے جائے وہ ان کو ٹائٹ کر دیں گے اب آپ نے اس پیج دونوں پیج ہیں نا آپ ان دونوں کو آپ نے بلکل اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے اچھا جی تو پھر آپ نے یہ جو یہ سا لینا ہے فرکی ورڈ کا یہ لنک ہوتا ہے یہ کلی ہوتی ہے فرکی ورڈ کی یہ ہوتی ہے گوٹ ٹھیک ہے یہ والی گوٹ ہوتی ہے اور یہ فرکی ورڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے جب وہ رکھنا ہے ایک سپرنگ ہوتا ہے جو اس کو ہم ادھر رکھیں گے تو آپ نے سپرنگ لینا ہے سپرنگ کو آپ نے جب وہ اس طرح رکھنا ہے یہ طریقہ دیکھ لیں آپ اس کا اس طرح سپرنگ کو رکھنا ہے اور اس طرح ہاس کے ساتھ تھوڑا سا وزن دینا اس کو اور اس جری میں اس کو لے آنا ہے اس طرح آپ سپرنگ لگانا ہے تو یہ غلط طریقہ ہے اس طرح سپرنگ لگے گا اس طرح یہ والا جو حصہ یہ دوسرے سیٹ پر جائے گا ایسے سپرنگ جب وہ اس میں رکھ لیا ہے آپ کیا کرنا ہے جو یہ والا پیچ ہے یہ آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے ادھر ایسے رکھنا ہے ادھر اور پھر آپ نے اس کی یہ جو پتیاں یہ لینی ہے اور اس کو آپ نے ادھر جائے وہ ایسے اس کے اوپر رکھ دینا ہے تو جہاں پیچ کی یہ چوڑی ہیں ٹائٹ ہوں دینا اس سراغ میں آپ نے اس پیچ کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس کو پیچ کس کے مدد سے ٹائٹ کر دینا ہے بلکل اچھا طریقے سے آپ نے اس پیچ کو ٹائٹ کرنا تاکہ یہ ڈھی لانا ہو ٹھیک ہے جی اچھے تو اب ہم نے یہ پتی لگانی ہے یہ پتی لگانی ہے ہم نے تو یہ چھوٹے والا پیچ جو آنا ہے یہ ادھر لگے گا ٹھیک ہے ادھر میں نے پیچ کو رکھا آپ نے کہا یہ دکھاما اپنے señoric کی value آپ نے اس کے اوپر سے اس کو لے کہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپر سے لیکنا کر ٹائٹ کرنا ہے نیچے سے نہیں کرنا ٹھیک ہے پھر یہ گلر ٹائٹ ہو جائے گا یہ پھر کام نہیں کرے گا تو یہ اوپر سے میں لیا اس کو اور اس سراغ میں یہیے پیچ کو رکھا ٹھیک ہے اور اب میں اس کو ٹائٹ کر دوں گا اس پیج کو تو اس پیج کو بھی آپ نے جب اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے لیجی یہ پیج کس اب اس کا جو کام ہے وہ ہو گئے ختم اس کو ہم ذرا سائٹ پر رکھتے ہیں تو آپ نے لینا ہے چھوٹا پیج کس اور یہ جو سپرینگ کی جاری ہے نا ٹھیک ہے ادھر آپ نے پیج کس کوٹ کرنا ہے اور اس کو اس طرح نیچے لے کر آنا ہے اور جو اس پتی کی جاری ہے نا ادھر آپ نے جب اس کوٹ کرنا ہے یہاں یہاں تک لے آئیں اور ہاتھ کے ساتھ آپ اس کو اس طرح دکیل لیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب ہمارا فیرکی بات بلگو ٹھیک طریقے سے جب وہ کام کرے گا اب آپ نے لگانا ہے اس کو ویل اور ویل لگانے کے بعد آپ نے لگانا ہے اس کو ہتھی جب ویل گانا ہے تو یہاں آپ نے پیج کس رکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی تو اس سے پہلے وہ ساری ویڈیو میں میں نے یہ کام کیا ہے کہ پھر جو ویل ہے اس کو میں نے کھولا کھولنے کے بعد اس کو ٹیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پیج کس کو ادھر ہی رکھنا ہے آپ نے اور رکھنے کے بعد اس ویل کو لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرح گم آکے جب وہ آپ اس کو آگے کی طرف لے جائے ٹھیک ہے جی اب جب وہ یہاں ہم نے رکھنی ہے واشر ٹھیک ہے یہ سٹراب موشن کی واشر ہوتی ہے اب ہم اس کو لگائیں گے اس کے لئے ہم مشین کو جب وہ تو جب آپ نے واشر لگانا ہے تو مشین کو آپ نے اس طرح تھوڑا سا کھڑی کرنا ہے اور یہ واشر ان کٹ میں یہ جو واشر کے کٹ ہے اور یہ ویل بوشٹ کٹ ہے یہ کٹ جائے وہ کٹ میں ہونے جائے ہیں دونوں کے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے جائے وہ یہ سٹراب موشن لینا ہے اور اس کو ادھر اس کے اوپر جائے وہ آپ نے اس کو چھوڑ گیا جو ادھر کو ٹیٹ کر دیئے ٹھیک ہے تو رائٹ سائیڈ کی طرف یہ ٹیٹ ہوتا ہے اور بائیں جانب جائے وہ لیفٹ سائیڈ پر یہ کھلتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو نوکدار چیز ہے یہ لینی ہے اس کے ساتھ جاؤ میں اس کو ٹیٹ کر لوں گما کر دیکھنا ہے کہ یہ ٹیٹ ہو گیا اگر نہ گمیں تو پھر یہ ٹیٹ ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹیٹ نہیں کرنا تو جی اس طرح جب آپ اپنی مشین کا جو پھر کے بارت ہے اس کی مکمل فٹنگ کر سکتا ہے اب آپ نے ہتھی لگا ہے نہیں ہتھی لگانے کے بعد آپ کام ختم تو یہ تھی آج کی ویڈیو کہ فرقی وارڈ جا وہ اس کی فٹنگ ہم نے کیسے کرنی ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے کمڑ کرنا ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن آپ نے ضرور پرس کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلیڈ کروں اس کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتا ہے